موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ امباد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق پر اس سے پہلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں جب میراس تقسیم ہوتی ہے تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو حصہ دے دیتے ہیں جن کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اور دوسری طرف خواتین عورتیں جن کا بہت سارا حق بنتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان خواتین کا کتنا حق بنتا ہے ان کو کتنا ملنا چاہیے دیکھیں میراس میں میت کے جو وارسین ہوتے ہیں ان کو کتنا حق بنتا ہے وہ جاننے کے لئے ہم وارسین کو کئی گروپ میں کئی قسموں میں بار زکتے ہیں اسلامی نظام میراس کے اعتبار سے ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کے وارسین کل پانچ طریقے ہو سکتے ہیں نمبر ایک میع بیوی کا رشتہ میع بیوی کی رشتے میں جو عورت ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے نمبر دو آدمی کی نچلی نسل یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس نسل میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹی یا پوتی ہوتی ہیں نمبر تین میت کی اوپری نسل یعنی باپ دادا ماں دادی وغیرہ اس اوپری نسل میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ماں یا دادی یا نانی نمبر چار معیت کے اطراف کے رشتدار جیسے بھائی بہن وغیرہ تو بھائی بہن میں جو خواتین ہیں وہ بہنیں ہیں کئی طرح کی بہن ہوتی ہیں اور سب کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پانچوہ گروپ بھی ہے اصحاب الولا کا لیکن ہمارے دور میں یہ نہیں پائے جاتا ہے اللہ کے نبی سسم کے دور میں یہ ہوتا تھا اور بعد کے ادوار میں بھی یہ چلتا تھا وہ غلاموں سے متعلق ہے یعنی ایک آدمی نے کسی شخص کو آزاد کر دیا اب وہ آدمی مرتا ہے تو یہ آزاد کرنے والا اس کے مال میں وارث ہوتا ہے اس کی ایک صورت ہوتی ہے کچھ شرطیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ شکل آج ناپید ہے آج غلاموں کا وجود نہیں ہے اس لئے اس پانچوہ گروپ کو ہم ختم کرتے ہیں ہم صرف چار گروپ پر بات کرتے ہیں تو وارثین کی کل یہ چار گروپ ہوتے ہیں نمبر ایک شریک حیات یعنی میاں بیوی کا جو گروپ ہوتا ہے نمبر دو بچوں کا گروپ ہوتا ہے نمبر تین باپ دادا کا جو گروپ ہوتا ہے نمبر چار بھائی بہن کا گروپ ہوتا ہے ان چاروں گروپ میں جو خواتین ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کا کتنا حق ہے کتنا ان کو ملنا چاہیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ اسلامی نظامی مراث میں بیوی کا کتنا حق ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر بارہ میں بیویوں کا حق بتایا ہے کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کی بیوی کا کتنا حق ہوگا بیویوں کا جو حق ہے سورہ نساء کی سائد کی روشنی میں وہ دو طریقہ ہے یعنی ایک آدمی مر گیا شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کو دو حق مل سکتا ہے یعنی ایک آدمی مر گیا تو اس کی بیوی کی دو حالت ہو سکتی ہے حصہ پانے کی ایک حالت ہوگی ایک بٹے چار پانے کی اور ایک حالت ہوگی ایک بٹا آٹھ پانے کی یعنی ایک عورت کو اپنے مرے ہوئے شوہر کے مال میں سے یا تو ایک بٹے چار ملے گا یا ایک بٹے آٹھ ملے گا ایک بٹے چار کم ملے گا جب اس کے شوہر کی اولاد نہ ہو یعنی کسی عورت کا شوہر مر گیا اس شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو نہ لڑکا ہو نہ لڑکی اور یہ اولاد چاہے اس بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے یعنی کسی بھی طرح سے کوئی اولاد نہ ہو نہ اس بیوی یعنی جو زندہ ہے نہ اس بیوی سے کوئی اولاد ہو نہ ہی اس سے پہلے کسی اور بیوی سے اس کی کوئی اولاد ہو اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اپنی اولاد نہیں ہے کسی بھی طرح تو پھر اس کی جو بیوی زندہ ہے اس کا حق کتنا ہوگا ایک بٹا چار اور اگر مرنے والے کی اولاد ہیں یعنی شوہر مر گیا اور اس کی اولاد ہے یہ اولاد اس کی زندہ بیوی کے پیٹ سے ہو یا اس نے پہلے کوئی شادی کر رکھی ہو اور اس کی بیوی مر چکی ہو پہلی بیوی یا اس کی طلاق ہو چکی ہو اس سے کوئی بچے ہوں تو ایسی صورت میں اس زندہ بیوی کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہوگا اس حسن میں قرآن کی آیت دیکھیں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر بارہ میں وَلَهُنَّ الْرُبْءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری وفات ہوتی ہے تو تمہاری بیویوں کا حصہ ایک بٹے چار ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری بیویوں کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک بیوی کا حصہ یعنی ایک عورت اگر بیوی کے شکل میں ہو تو اس کے شوہر کے مال میں اس بیوی کے پیٹ سے نہ کسی اور بیوی سے تو پھر اس کی بیوی کا حصہ بنتا ہے ایک بٹا چار یعنی شوہر نے اگر چار لاکھ چھوڑا ہے فرض کیجئے چار لاکھ چھوڑا ہے تو ایک لاکھ اس بیوی کو ملے گا اور اگر شوہر کی اولاد ہو چاہے اس زندہ بیوی کے پیٹ سے یا کسی اور بیوی سے جو مر چکی ہو یا طلاق پا چکی ہو تو پھر ایسی صورت میں بیوی کا حصہ ہے ایک بٹا آٹھ یعنی شوہر اگر آٹھ لاکھ چھوڑ کے مرتا ہے تو ایک لاکھ اس کی بیوی کو ملے گا تو یہ ہے بیویوں کا حصہ یہ ایک عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تو اسے شوہر کے مال میں یا تو ایک بٹے چار مل سکتا ہے یا ایک بٹے آٹھ مل سکتا ہے اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ اگر کسی شخص نے کئی بیویاں چھوڑی ہوں اپنی وفات کے بعد ایک سے زائد بیویاں چھوڑی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ شادی ہوئی ہو اور وہ جب مرا ہو تو اس کے بعد بھی اس کی کئی بیویاں زندہ ہوں دو ہوں تین ہوں چار ہوں یعنی ایک آدمی نے چار شادی کر رکھے تھی اور وہ مر گیا تو اب اس کی چار بیویاں ہیں یا کسی کی دو بیویاں ہوں گی یا کسی کی تین ہوں گی تو ایسی صورت میں اس پورے گروپ کو یہ حصہ ملے گا یعنی شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کا جو حصہ وہ ایک بٹے چار ایک بیوی ہوگی تو ایک بٹے چار یہی اس بیوی کو ملے گا ایک سے زیادہ ہوگی تو اس ساری بیویوں کے گروپ کو ایک بٹے چار ملے گا ایسا نہیں ہے کہ دو بیوی ہے تو ایک بٹے چار اس بیوی کو ایک بٹے چار اس بیوی کو نہیں ایک بٹے چار بیویوں کا حصہ ہے اب اکیلی بیوی ہوگی تو پورا اسی کا ایک بٹے چار ہے دو ہوگی تو ایک بٹے چار وہ دونوں آپس میں لے لیں گے تین ہوں گی کتنی بھی ہوں ایک ہو ایک سے لے کر چار کے بیچ میں کتنی بھی بیویاں ہوں سب کو ایک بٹے چار ہی ملے گا اگر شہر کی اولاد نہیں ہے تو اور شہر کی اولاد ہے تو ان ساری بیویوں کو ایک بٹے آٹھ ملے گا یعنی ایک بٹے آٹھ اس پوری گروہ کو ملے گا اور پھر یہ آپس میں اپنے درمیان برابر برابر بات لیں گے تو یہ بیویوں کا حصہ ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق تو عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تو اس کا یہ حصہ ہے ایک بات اور بیویوں کے تعلق سے ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک آدمی نے شادی کی اور اس نے اس عورت کے ساتھ ہمستری بھی نہیں کیا یعنی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ابھی اپنی میکے سے نہیں آئی تو بھی اس کا حق بن جاتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کیا اب آدمی مر گیا اور ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی یعنی جس سے اس کے شادی ہوئی تھی وہ لڑکی ابھی اس کے گھر نہیں آئی تھی اس نے اس کے ساتھ ہمبستری نہیں کیا تھا تو اب کیا کریں اس کو حصہ دیں دے ایسا نہیں ہو سکتا محض نکاح سے اس کا حق بن جاتا ہے اگر نکاح ہوا ہے بھلے رخصتی نہ ہوئی ہو اور آدمی مر گیا تو بھی اس کو دینا ہوگا عورت اس کے مال میں حق دار ہوگی ہم نے اپنے اس سماج میں ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی اور آدمی مر گیا بیماری میں کسی حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا کچھ بھی ہوا اب چونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی وہ عورت اس کے گھر نہیں آئی تھی کیا کہا گیا کہ اب اس کو مال نہیں دیا جائے گا اب اس کے مال میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے چاہے عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو محض شادی ہو گئی یہ کافی ہے اس کے حق دار بننے کے لیے تو اگر ایک عورت کی شادی ہو گئی تو شادی ہوتی ہی وہ اپنے شوہر کے مال میں حق دار ہو جاتی ہے اگر اس کا شوہر مرتا ہے تو اس کو ایک بٹے چار یا ایک بٹے آٹھ ملے گا اولاد کے ہونے یا نو ہونے کی صورت میں جو شکل ہے ایک اور چیز آپ کو واضح کر دوں یہیں پر بیویوں کے مسئلے میں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیویوں کا طلاق دے دیا اگر یہ طلاقی رجائی ہے یعنی اس کے بعد رجوع ممکن ہے تو پھر جو رجوع کی عددت ہے اس عددت کی بیچ میں اگر شوہر مر جائے تو بھی عورت اس کے مال میں وارث ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے طلاق دے دیا اور عددت گزر رہی تھی اسی بیچ میں اگر شوہر مر گیا تو آپ کیا کہیں کہ عورت کو طلاق ہو چکی تھی اس لئے اب اس کے مال میں حصہ نہیں دیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عددت کے دوران طلاق پوری طرح سے مکمل نہیں ہوتی ہے طلاق ویٹنگ پر رہتی ہے جب عددت ختم ہوتی ہے تب یہ طلاق اپلائی ہوتی ہے تو اگر ابھی عددت میں عورت گزر رہی ہے اور اسی بیچ میں شوہر مر گیا تو سمجھو یہ عورت ابھی اس شوہر کے نکاح میں باقی ہے اور جب نکاح باقی ہے تو نکاح کی وجہ سے اس کو حق ملنا چاہیے اس کو حصہ ملنا چاہیے تو یہ تفصیلات تھی ایک عورت کی اس شکل میں جب وہ بیوی کے حیثیت سے ہو تو بیوی کے حیثیت سے ایک عورت ہو تو اس کو کتنا مال مل سکتا ہے اور اس کے کیا عذابتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو اس کو کتنا مل سکتا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ نسا آیت نمبر گیارہ میں بیٹیوں کا حق بتایا ہے کہ کسی شخص کی بیٹیاں ہوں یا بیٹی ہو تو اس کو کتنا ملے گا اللہ فرماتا ہے سورہ نسا آیت نمبر گیارہ میں یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کی تین حالتیں بتائی ہیں یعنی کوئی عورت بیٹی کی شکل میں ہے اس کا باپ مر رہا ہے تو اس کے باپ کے مال میں بیٹی کے حصہ پانے کی یہ تین حالتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک کی بیٹی بیٹے کے ساتھ ہو یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکرم اسلو حضل ان سے کہ ایک آدمی مر گیا اب اس کی اولاد میں اس کی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے اگر یہ صورتحال ہو کہ مرنے والی کے اولاد میں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے یعنی بیٹی بیٹی کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں وہ وارثین جن کا حصہ تیہ ہے متعین ہے ان کو دے دیا جائے گا جیسے کسی کا ایک بٹے چھے ہے وہ دے دیا جائے گا کسی کا ایک بٹے تین ہے وہ دے دیا جائے گا وگرہ وگرہ دے دیا گا سب کو متعین حصہ دینے کے بعد جو بچے کا ریمیننگ شیئر یہ ریمیننگ شیئر اس اولاد میں بٹے گا جو بچے کا ریمیننگ شیئر یہ ریمیننگ شیئر ان اولاد میں یعنی بیٹا اور بیٹی میں بٹے گا اور اس کا ذابطہ یہ ہوگا کہ اس طرح باتیں گے کہ بیٹی کو جو ملے وہ ڈبل ہو بنسبت اس حصے کے جو بیٹی کو مل رہا ہے تو یہ ایک شکل ہوتی ہے بیٹی کی حصہ پانے کی کہ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہوگی تو اصحاب الفروض یعنی متعین حصہ پانے والوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا اس بچے ہوئے مال کو بیٹا اور بیٹی کی بیچ میں اس طرح باتیں گے کہ بیٹے کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت بیٹی کے لیکن اگر یہ صورت نہ ہو یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی اولاد میں بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں یعنی دو بیٹی ہو یا دو سے زائد ہو تین ہو چار ہو کتنی ہو بیٹا ایک بھی نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو کتنا ملے گا ان کو اپنے باپ کے مال میں سے دو بٹا تین ملے گا ایسی صورت میں ان کا فکس شیئر ہوتا ہے یعنی تیشدہ حصہ ہوتا ہے تیشدہ حصہ یہ پاتے ہیں یعنی ان کے باپ کے پورے مال کا دو بٹے تین حصہ ان بیٹیوں کو ملے گا اس کے بارے میں اللہ نے کہا اگر بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ایسی صورت میں ان کا حصہ ہوگا دو بٹے تین تو اگر کسی مرنے والے کے بیٹے نہ ہو صرف بیٹیاں ہو اور ایک سے زائد ہوں چاہے دو ہوں چاہے تین ہوں چاہے چار ہوں کتنا بھی ہوں تو اس پورے گروپ کو یعنی بیٹیوں کے اس پورے گروپ کو جو ملے گا وہ ہوگا دو بٹا تین اب یہ دو بٹا تین ان کو ملنے کے بعد جتنی بھی ان کی تعداد ہوگی وہ آپس میں برابر برابر بات لیں گے تو یہ دوسری شکل ہے بیٹیوں کی حصہ پانے کی تیسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ بیٹی ہو اور اکیلی ہو یعنی اکلوتی بیٹی ہو ایک ہی بیٹی ہو تو اگر ایک ہی بیٹی ہوگی تو اس کا حصہ کتنا اللہ فرماتا ہے وَإِنْكَانَتْ وَحِدَةً فَلْحَنِّس اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کا حق ہے آدھا یعنی باپ کے مال میں سے بالکل آدھا اس بیٹی کو دے دیا جگا اور آدھا اس کی دوسرے رشتداروں کو ملے گا یعنی ایک آدمی مر گیا اگر اس نے دس لاکھ چھوڑا ہے تو پانچ لاکھ اس کی بیٹی کا ہے اور پانچ لاکھ اس کی دوسرے وارسین میں بٹے گا تو یہ تین حالتیں بیٹی کی ہو سکتی ہیں ایک کی بیٹے کے ساتھ ریویننگ شیئر میں اس کا شیئر ہوگا دوسرا بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں دو بٹے تین ملے گا سب کو اور تیسرا کی اکلوتی بیٹی ہو اکیلی بیٹی ہو تو اس کو ایک بٹا دو ملے گا یعنی آدھا ملے گا بیٹی کے ساتھ پوتی کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے یہ بیٹیوں کا حصہ ہوا اور بیٹی کے ساتھ کبھی کبھی پوتی کو بھی ملتا ہے اور اس کے بارے میں بھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوتیوں کو ہمیشہ نہیں ملتا ہے جیسے بیوی ہے اس کو تو ہمیشہ ملتا ہے اور بیٹی ہے تو اس کو تو ہر حال میں حصہ ملتا ہے لیکن جو پوتی ہے اس کو ہر حال میں حصہ نہیں ملتا ہے کبھی ان کو مل سکتا ہے اور کبھی نہیں ملتا ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو اصل حصہ ہوتا ہے اولاد کا وہ بیٹا اور بیٹی کا ہوتا ہے اور جب بیٹا اور بیٹی نہ ہوں تو یہ حصہ جو بیٹا بیٹی کا وہ نیچے اتر کر پوتیوں کو مل جاتا ہے تو پوتی کو جب بھی حصہ ملتا ہے تو دو سور سورت کا یا تو بیٹوں کا حصہ اس کے پاس آتا ہے یا پھر بیٹیوں کا حصہ اس کے پاس آتا ہے تو اگر بیٹا ہوگا تو ظاہر اس کو نہیں ملے گا اسی طرح سے بیٹیاں ہوں اور وہ اپنا پورا حصہ لینے والی ہوں تو بھی پوتی کو نہیں ملے گا تو پوتیوں کو کب ملے گا جب میت کی قریبی اولاد نہ ہو تو پوتیوں کا نمبر آتا ہے یا میت کی قریبی اولاد ہی میں سے کسی سے کچھ بچ کے ان کو آ سکتا ہو تو ملے گا برحال خلاصہ یہ ہے کہ پوتی کو ہر حال میں حصہ نہیں ملتا ہے ان کو کبھی مل سکتا ہے کبھی نہیں مل سکتا ہے کیونکہ ان کو دوسرے کا حصہ ملتا ہے تو دوسرے ہوں گے اپنا حصہ لینے والے تو ان کو نہیں ملے گا اور وہ نہیں ہوں گے تو ان کو مل جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پوتیوں کو کتنا مل سکتا ہے دیکھئے پوتیاں کی پہلی حالت تو یہ ہو سکتی ہے ان کو کچھ بھی نہ ملے وہ ختم ہو جائیں یعنی وارثین کی فیرستیں باہر ہو جائیں لیکن اگر ان کو ملے گا تو ان کی تین حالت وہی ہے جو بیٹیوں کی ہے یعنی بیٹیوں کی جو تین حالت ہے تین طرح ملتا ہے وہ ایسے پوتی کو ملتا ہے البتہ اس کی ایک حالت اور بڑھ جاتی ہے وہ یہ اگر مرنے والی کی ایک ہی بیٹی ہے تو ایسی شکل میں پوتی کو ایک بٹے چھے ملتا ہے کیونکہ بیٹیوں کے حصہ اللہ رب العالمین دو بٹے تین رکھا ہے تو اگر دو بٹے تین حصہ رکھا ہے بیٹیوں کا اور یہ پورا حصہ بیٹیوں میں نہیں جا رہا ہے تو ایک اور بیٹی دور کی موجود ہے پوتی تو ایک بٹے چھے اس کو دے دیا جاتا ہے تو یہ پوتی کی کل شکلیں ہوتی حصہ پانے کی عام طور سے پوتیوں کو حصہ دینے کی نوبت ہمارے یہاں نہیں آتی ہے اس لئے بیٹیوں کے حالات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کو کب اور کتنا ملے گا اب آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اس کا حصہ کتنا ہے ایک عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اللہ رب العالمین نے اس کا حصہ جو بیان فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرماتا ہے اس آیت کو بھلکہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ماں کے حصہ پانے کی دو حالت نظر آتی ہیں ایک بٹا چھے یعنی ماں کو ملے گا ایک بٹا چھے یعنی مرنے والے نے اگر چھے لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو ایک لاکھ ماں کو ملے گا اور دوسری حالت تھے ایک بٹا تین کی یہ دونوں حالتیں کب ہوگی یعنی کب مرنے والے کی ماں کو ایک بٹے چھا ملے گا اور کب مرنے والے کی ماں کو ایک بٹا تین ملے گا یہ اللہ نے بیان فرما دیا اللہ کہتا اللہ فرماتا ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے ایک آدمی مر گیا اس کی اولاد ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے بیٹا بیٹی میں سے کوئی ہے یا دونوں ہیں تو ایسی صورت میں مرنے والے کی ماں کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے مرنے والے کی ماں کو مرنے والے کی بیوی کو نہیں میں نے بیوی کا پہلے نمبر پر ہی بتا دیا ہے یہ ذہن میں رہے مرنے والے کی ماں یعنی مرنے والے کے جو بچے ہوں گے ان کی دادی مرنے والے کی ماں تو مرنے والے کی جو ماں ہے اس کا حصہ ہے ایک بٹا چھے کب جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو مرنے والے کے بچے موجود ہو انکان لہو ولد یہ قرآن نے کہا ہے تو اگر اولاد ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا دونوں تو ماں کا حصہ کتنا ہے ایک بٹا چھے اسی طرح سے اگر اولاد نہ ہو نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی نہ ہو لیکن مرنے والے کے بھائی ایک سے زیادہ ہوں مرنے والے کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں یعنی دو بھائی ہوں یا دو بہن ہوں یا ایک بھائی ہوں ایک بہن ہوں کسی طرح کے بھی بہن ہوں لیکن دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں بھی ماں کا حصہ ایک بٹا چھے اللہ فرماتا ہے فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِعُمِّهِ صُدُس تو ماں کے ایک بٹا چھے پانے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں کا حصہ ایک بٹا چھے یا اولاد نہیں ہے لیکن مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی ہیں تو ماں کا حصہ ہے ایک بٹا چھے تو یہ ایک بٹا چھے پانے کی کنڈیشن ہے کہ ماں کو ایک بٹا چھے ملے گا اور اس کے علاوہ جو دوسری حالت ہے ماں کی وہ ہے ایک بٹا تین پانے کی اللہ فرماتا ہے فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِعُمِّهِ طُلُس کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور مرنے والے کے ماں باب وارث ہوتے ہو تو ماں کو جو حصہ ملے گا وہ ہوگا ایک بٹا تین یعنی یہ دونوں کنڈیشن نہ ہو مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور مرنے والے کی ایک سے زیادہ بھائی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ماں کا حصہ ہے وہ ہے ایک بٹا تین تو یہ ماں کا حصہ ہوگا ہے یعنی کوئی عورت اگر ماں کی شکل میں ہوگی تو اس کو اتنا حق ملتا ہے ماں کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کے سمجھ میں واضح کر دوں جو بیٹی کے بارے میں کہا جو بیوی کے بارے میں کہا کہ ماں یہ ان وارثین میں سے ہے جن کو لازمی طور پر حصہ ملتا ہے یعنی ماں کا حصہ کبھی کٹ نہیں سکتا ہے ہر حال میں اس کو حصہ مل کر رہے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ماں اگر موجود نہ ہو تو ماں کے بعد ماں کا حصہ دادی کو مل سکتا ہے یا ماں کا حصہ نانی کو مل سکتا ہے جیسے بیٹیوں میں ہے بیٹا بیٹی نہ ہو تو پھر پوتا پوتی کا نمبر آ جاتا ہے ایسے ہی اوپر کی نسل میں اگر ماں باپ نہ ہو تو پھر دادا دادی کا بھی نمبر آ جاتا ہے تو اگر ماں ہے تو پھر اس کی یہ دو حالتیں ہیں ماں نہیں ہے دادی ہے یا نانی ہے تو پھر ان کا بھی ایک بٹے چھے ہوگا دادی ہوگا اس کو بھی ایک بٹے چھے ملے گا نانی ہوگی اس کو بھی ایک بٹے چھے ملے گا دونوں ہوں گی تو دونوں کو ملا کے ایک بٹے سکس ملے گا اس بارے میں سنان نبی دعوت وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ ان کو دادی کو یا نانی کو ایک بٹا چھے ملے گا تو یہ ماں کا یا دادی کا یا نانی کا حصہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اگر بہن کی شکل میں ہو تو اس کو کتنا حصہ ملے گا دیکھیں بہن تین طرح کی ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ ایک ہی ماں باپ سے ہوں یعنی سب کے ماں باپ ایک ہوں یا ایک باپ سے ہوں ماں الگ الگ ہو یا ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو اور ان تینوں حالتوں میں بہنوں کا الگ الگ حصہ ہے اگر ایک ہی ماں باپ سے بہن ہو تو ایسی صورت میں جو ان کا حصہ ہے وہ بیٹی سے ملتا جلتا ہے میں صرف حالتیں بتاؤں گا اور پوری شرطیں آپ کو نہیں بتاؤں گا پوری تفصیل میں صرف خلاصہ رکھ دیتا ہوں ان کو کیا کیا مل سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ بلوک ہو سکتی ہیں یعنی یہ حصہ نہیں پاسکتی ہیں کیونکہ یہ ان وارثین میں سے ہیں جن کو لازمی حصہ نہیں ملتا ہے اصل میں ان کو جو حصہ ملتا ہے وہ باپ کا یا بچوں کا حصہ ملتا ہے اور یہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا حصہ کٹ جاتا ہے اور بھی کئی تفصیلات ہیں لیکن وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا پھرحال میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ اگر بہن حصہ پانے کی پوزیشن میں ہوگی تو اس کو کتنا مل سکتا ہے تو بہن اگر سگی بہن ہوگی ایک ماں باپ سے ہوگی تو ایک حالت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے کچھ نہ ملے لیکن اگر اسے کچھ مل رہا ہوگا بھائی نہ ہو صرف بہنیں ہو تو دو بٹے تین ان کو ملے گا ایک سے زیادہ ہو تو دو بٹے تین ملے گا اور یا یہ کی صرف بہن ہو اور اکیلی بہن اکلیتی ہو تو اس کو ایک بٹا دو ملے گا اور اس کے ساتھ ایک حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہن کو بچا ہوا مال مل جائے ریمیننگ شیر مل جائے وہ اس صورت میں جب مرنے والی کی بیٹی موجود ہو بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو ایسی صورت میں اگر کوئی سگی بہن ہے تو اس کو یہ بچا ہوا مال مل جاتا ہے تو یہ بہن کی کنڈیشن ہے سگی بہن کی کہ اس طرح ان کو حصہ مل سکتا ہے دوسری قسم کے جو بہن ہوتی ہے وہ باب شریک بہن ہوتی ہے اس کا حصہ بینکل ایسے ہی ہے یعنی سگی بہن کو جو ملتا ہے ٹھیک کسی طرح سے باب شریک بہن کو بھی حصہ ملتا ہے بس ایک حالت اور اس کی بڑھ جاتی ہے وہ ہے ایک بٹے چھے پانے کی یعنی اگر سگی بہن کے ساتھ باب شریک بہن بھی آ جائے اور سگی بہن اکیلی ہو اس کو ایک بٹے دو مل رہا ہو تو پھر اس کو ایک بٹے چھے مل جاتا ہے باب شریک بہن کو جیسے بیٹیوں میں ہوتا ہے کہ ایک بیٹی ہو اس کو ایک بٹے دو مل رہا ہو تو پھر پوتی بھی ساتھ میں آ جائے اس کو ایک بٹے چھے مل جاتا ہے تو ایسے ہی بہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بہن ہو اس کو ایک بٹے دو مل رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ میں باب شریک بہن آ جائے تو اس کو ایک بٹے چھے مل جاتا ہے تیسری جو قسمہ بہن کی وہ ہے ما شریک بہن اگر اس ٹائپ کی بہن ہو تو اس کو حصہ پانے کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں ایک حالت تو یہ ہوئے کہ وہ بلوک ہو جائے گی یعنی کچھ نہیں ملے گا اس کو لیکن اگر وہ حصہ پانے کی پوزیشن میں ہوگی تو حصہ پانے والی اس کی دو حالت ہوگی ایک یہ کہ اس کو ایک بٹے چھے ملے گا اگر یہ اکیلی ہوگی تو اس کو ایک بٹے چھے ملے گا یعنی ما شریک بہن اکیلی ہو ایک بٹے چھے ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس بہن کو جو ملے گا وہ ایک بٹے تین ہوگا اور ایک سے زیادہ ہو چاہے بہن کے ساتھ ہو چاہے بھائی کے ساتھ ہو یعنی ما شریک بھائی ہو اس کے ساتھ میں یا ما شریک بہن ہو تو اگر ایک سے زیادہ ماں شریک بھائی بہن ہو تو ایسی صورت میں بہن کا جو حصہ ہے وہ ایک بٹے تین یعنی ایک بٹے تین اس پوری گروپ کو ملے گا اور یہ ان میں برابر برابر بٹے گا تو یہ پوری تفصیلات ہیں خواتین کے حصہ پانے کی میں نے آپ کو خواتین کی چار قسمیں بتائی ہیں ایک بیوی کے شکل میں دوسری بیٹی کے شکل میں تیسری ماں کے شکل میں اور چوتھی بہن کے شکل میں یہ عام طور سے چار حالتیں ہوتی ہیں عورتوں کی یہ چار گروپ ہوتے ہیں عورتوں کی اور ان چاروں کو ویراست میں حصہ ملتا ہے ان چاروں کو کتنا ملتا ہے کیسے ملتا ہے اس کی پوری تفصیلات تو نہیں لیکن ایک خلاصہ ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان سب کا اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے میراس میں اور اس کی مطابق ان کو ملنا چاہیے اب ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان خواتین کو نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے سماج کی کوتا ہی کیا ہے اتنا سارا حق جو اللہ رب العالمین نے خواتین کا رکھا ہے ان کو ہم آخر کیوں نہیں دے رہے ہیں اس کیلئے ہمارے پاس کیا کیا بہانے ہیں کیا شکلیں ہیں کیا حالتیں ہیں کہ ان کا حصہ مارا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درست میں ہم آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے ملن جاند میں نکی توفیق دے آمین یا رب العالمین